اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آئیے جہاں سے قبط قانی صاحب کی قبلہ نے لکھا ہے میں چاہتا ہوں ہی سے شروع ہو جاتا ہوں سن ساٹھ ہجری میں یزید تخت خلافہ پہ بیٹھتا ہے ساٹھ ہجری میں یزید کا چند جنروں میں پہلے آپ ان کا اجمالی قارب سن لے کہ یہ کون آدمی ہے ساٹھ ہجری میں یزید تخت خلافہ پہ بیٹھتا ہے یزید وہ شخص ہے جو فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے شرابی بھی ہے زانی بھی ہے یزید یہ وہی شخص ہے جس کے حصے میں یہ تمغا ہے کہ جس نے محققت المکرمہ کے اندر سات سو صحابہ کرام کو شہید کیا یزید ہی ہے جس نے دس ہزار بابعین کو اپنے ہاتھوں سے قدر کروایا یہ یزید ہی ہے جس نے تین سو نوجوان غواتین کی آبرو ریزی کروای یہ یزید ہی ہے جس نے قابط اللہ کے اوپر سند باری کروای تین دین تک مسجد نبوی کے اندر نہ آزان پڑھی گئی نہ کوئی نماز ادا کی گئی تین دین تک مسجد نبوی کے ستون سے یزیدی فوجوں کے گھوڑے بندے رہے یہ یزید ہی ہے جس نے شراب کی حرمت کی اجازت دی ہے یہ یزید ہی ہے جس نے تاریخ السلات کو بڑھاوا دیا ہے اب یزید جب تخت خلافت پہ بیٹھتا ہے تخت خلافت پہ بیٹھتے ہی اس نے ولید کو حکم دیا مروان کو حکم دیا کہ سب سے پہلے حسین ابن علی کو بنایا گیا ان سے بیعت لی جائے چنانچہ ولید حضرت امام حسین کو اپنے دربار میں بناتا ہے امام حسین ولید کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں ولید کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی یزید کی بیعت کا آپ اطرار کرنے یزید کی ہاتھ پہ آپ ہاتھ دے کر پیٹھ کرنے اتنا سنتے ہی حیدری اون میں جوش آتا ہے حضرت امام حسین ولید سے کہتے ہیں اے ولید تمہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ یزید ہے برافاسق فاجر مولعن بالفسق آکرن نفس شارب الخمر میں حسین ہوں انا حسین بلو علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں میرے لگوں میں حضرت امال حضرت علی قرم اللہ تعالیٰ و جہور کریم کا پھون گردش کر رہا ہے یہ جزید ہے یہ فاسق بھی ہے یہ فاجے بھی ہے یہ ملین بھی ہے یہ شرابی بھی ہے یہ زانی بھی ہے اتنے کرتود ہونے کے باوجود اتنے آماد اس کے سیاہ ہونے کے باوجود ایک امام حسین اس کے ہاتھ پہ اپنا پاک ہاتھ دے کر کیسے بیعت کر لے کیسے اس کی بیعت کا اقرار کر لے چنانچہ امام حسین نے اس کی بیعت کا ایک مکار کیا وہی پہ مربان ابن حکم کھڑا تھا اس نے ولید سے کہا اے ولید آج امام حسین کو اس دربار سے باہر نہ جانے دو اس لیے کہ اگر آج یہ باہر چلے گئے تو اس کے رگوں میں جو کھون دور رہا ہے وہ سجدہ فاطمہ کا کھون دور رہا ہے اس کے باہر اس کے اندر جو بہادلی پائی جاتی ہے جو شجاعت پائی جاتی ہے وہ حیدر کروار کی شجاعت پائی جاتی ہے آج ان کو اپنے دربار سے باہر نہ جانے دو اتنا صلاح پچھے پاپ پڑکتے ہوئے امام سجدہ سرکار امام حسین مربان بن حکم سے کہتے ہیں اے مربان بن حکم تو اپنے آپ کو بڑا شجاعت شمار کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا بہادل شمار کر رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ تو کس سے گھتگو کر رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے اللہ حسین علی یہ بھی ہے ابھی طالب میں حسین ہوں میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے اپنے دائیں ہز اپنے بائیں ہز سے خیبر کے دروازے کو اکھا رہا تھا تجھے پتا نہیں ہے میں اس سیدہ کا بیٹا ہوں جو سیدہ کو سرکار دوانم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھنے جگر سے پونا ہے اپنے کھنے جگر سے پوسا ہے اگر میں کسی حال میں ولی حد میں کسی حال میں یزید کی بیعت کا اطلاع نہیں کر سکتا اتنا کہہ کر سیدنا امام حسین آپ درواز سے باہر نکلنے کے بار اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوفہ سے جب کوفہ باروں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہمارا حاکم یزید ہو گیا ہے یزید اب تخت خلافت میں مطمقی ہو چکا ہے اب ہماری حکومت پہ یزید کو قام کر دیا گیا ہے چنانچہ کوفہ والے سیدنا امام حسین کی پیعت لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ پیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس تانسید پہ تانسید بھیجتے ہیں خطورت میں خطورت نوانا کیا جاتا ہے مکد المقرمہ میں سیدنا امام حسین ابھی قیام پذیر ہے آپ کے پاس ایک سو سے سائد خط آتے ہیں ایک ہزار سائد آپ کے پاس تانسید بھیجا جاتا ہے سنانچہ امام حسین آپ تیاری کرتے ہیں کہ جب کوفہ والے قدی اتنا کھڑا ہوا ہے جب کوفہ والے حق کے آواز کو بلند کرنے کے لیے اتنا تیار ہے تو کیوں نہ قدم آگے بہایا جائے کہ نہ آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیا جائے ان کے قدم میں قدم ملا کر اسلام کی عابیاری کی جائے چنانچہ سیدنا امام حسین آپ کوفہ کی روانگی کے لیے تیاری کر لیتے ہیں آپ اپنا ردہ سفر باندھنا شروع کرتے ہیں چنانچہ جب آپ نے اپنا ردہ سفر باندھا سارے مکہ کے لوگ ایک جلسہ کر کے سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ رکھتے ہیں کہ اے مولا حسین آپ کو معلوم نہیں ہے الکوفی لا یوفی کوفہ والوں کی کہارت بڑی مشہور ہے یہ کوفہ والے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا کرتے ہیں یہ آپ کو بلا ضرور لہے ہیں لیکن ان کی دوارے آپ کے ساتھ نہیں ہوگی یہ یزید کے ساتھ ہوں گے ان کے نیام آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ ساتھ رہیں گے تو یزید کے ساتھ رہیں گے یہ آپ کو تھوکہ دیں گے آپ کی جانے ناحت نہ لی جائے گی اس لیے آپ اپنا زادہ راہ رکھ دیجئے آپ اپنے سفر کے ارادے کو پر کر دیجئے چنانچہ امام علی مقام مقہ کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے میرے پاس خطوط پر خطوط آ رہے ہیں آسد پر آسد آ رہے ہیں ایسے حالات میں اگر حسین نے قدم نہ بہایا تو دنیا یہ ہی کہے گی کہ جہاں لوگ قدم بہا رہے تھے جہاں لوگ حق کی تلقیم کے لیے حق کی اشاعت کے لیے اسلام کی عابیالی کے لیے حسین کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے حسین نے اپنے قدم کو پیچھے کیا ہے چنانچہ مقہ والوں نے امام حسین کو ایک مشورہ دیا اور کہا کہ اگر آپ یہ کرنا ہی چاہتے ہیں اگر آپ کو جانا ہی ہے تو سب سے پہلے آپ امام مسلم کو پہلے یہاں سے رہو نہ کریں آپ ان کو بھیج کر دیکھ لیں جائزہ لے لیں ان کی طرف سے کیسا نہیں پہتاتا ہے ان کی طرف سے ایسی خواہ آتی ہے کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے ان کی طرف آرہ آپ کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے چنانچہ امام مسلم کو تیار کیا جاتا ہے امام مسلم اپنے دولوں بیٹے حضرت محمد کو ساتھ لیتے ہیں حضرت ابراہیم کو ساتھ لیتے ہیں کوفہ کے دلوانہ ہو جاتے ہیں جیسے ہی امام مسلم کا قافلہ کوفہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے جیسے ہی امام مسلم کوفہ کی سرزمین پر تستک دیتے ہیں آپ کا ایک ایسا استقبال کیا جاتا ہے آپ کو رفا کے لوگ اتنی محمد سے پیچاتے ہیں اتنی عقیدت سے پیچاتے ہیں کہ ایک بات کوئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام مسلم کی قدم کو چون رہے ہیں کوئی آپ کے ہاتھوں کا بوسا دے رہا ہے کوئی آپ کے پیشانی کو بوسا دے رہا ہے کوئی آپ کے صاحب زالگار حضرت محمد کو چون رہا ہے کوئی حضرت باہی کو بوسا دے رہا ہے چنانچہ اس حالات میں جب دفعہ والوں کے دنوں کی یہ حالت دیکھی وہاں کے لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی امام مسلم نے جب کوئی پہنچے آپ نے ایک وقت کو نماز ادا کی ہے ایک ہی وقت کی نماز کی آدائی کے بعد چالیس ہزار کوئیوں نے امام مسلم کی ہاتھ پر بیعت کی ہے چالیس ہزار رہے نے اس بات کا اقرار کرا ہے کہ سرکار امام مسلم ہماری درمارے آپ کے ساتھ ہے ہماری حقیدت آپ کے ساتھ ہے ہمیں اگر بیعت چاہیے امام حسین کی بیعت چاہیے اگر ہمیں امامت چاہیے تو یزید کے امامت نہ چاہیے بلکہ آقا حسین کی امامت چاہیے چنانچہ جب امام مسلم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی حالات میں چالیس ہزار لوگوں نے امام مسلم کی ہاتھ پر بیعت کی ہے آپ نے سرکار امام حسین کی بارگاہ میں ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے روانہ کر دیا کہا حسین جتنی چند ملکن ہو سکے جتنا چند ہو سکے آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے آئیے کوفہ کی سرزمین آپ کے لئے سازگار ہو چکی ہے یہاں کے لوگوں کا دل آپ کی محبت کے لئے گرینہ ہو چکا ہے یہ چالیس ہزار لوگ میرے ہاتھ پر بیعت وقت مسامان ہو چکے ہیں سارے لوگ میری بیعت کا اقرار کر چکے ہیں آپ جتنی جند ہو سکے آپ تشریف لے آئیے چنانچہ ایک طرف امام مسلم کا خط یہاں تاسد لے کر کے مکہ کی طرف چل پڑتا ہے چنانچہ امام مسلم رات میں آرام کرنے کے لئے حضرت حالی بن قربہ کے گھر تشریف کرنا ہوتے ہیں آپ ان کے گھر قیام پذیر ہوتے ہیں جب رات میں حضرت حالی بن قربہ کے گھر امام مسلم کا قیام ہوتا ہے ادھر یزید کو خبر پوچھتی ہے کہ یزید پجھے پتا نہیں ہے کہ اوفا میں مسلم کی آمد ہو چکی ہے امام مسلم کی ہاتھ پر ایک ہی وقت میں چاریس ہزار لوگوں نے بیعت کر لیا ہے ان کے دستے ہست دستے اقدس پر دے کر ان کا اقرار کر لیا ہے جتنی جند ہو سکے اوفا کا جو گرانی ہے نومان ابن بشیر اس کو معذول کر دیا جائے ان کی جگہ اسلام کا جو سب سے برا گلدہ ہے اس معلقے کا جو سب سے برا قبیس ہے ابن زیاد کو معطلب کیا جائے چونانچہ یزید نے ابن زیاد کو ایک خط نے کر کے اوفا کی طرف روانہ کیا ابن زیاد رات کی تنہی میں رات کی تنہی میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں یہ ابن زیاد اتنا چالار اتنا مکار اور اتنا عیاش تھا کہ یہ رات میں مغرب اور عشاء کے بھی وہ لباس پہن کر جس کو حجازی لباس کہا جاتا ہے حجازی لباس پہن کر اس راستے سے جو راستہ نجاز کی طرف جاتا ہے جو راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے راستے سے داخل ہوتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ سکے کہ ابن زیاد آ رہا ہے لوگوں کو یہ دیکھا ہو جائے لوگ اس انتظام میں ہے کہ مصطفیٰ کا نواز سے آ رہا ہے وہ اسی نواز سے آئیں گے چونانچہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ مصطفیٰ کا نواز سے آ رہا ہے ابن زیاد بڑی حساسی کوفہ میں داخل ہو جائے چونانچہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں حجازی نواز فرحل کر کے اپنے چہرے پر نقاب دار کر ابن زیاد وہاں سے روالہ ہوتا ہے روالہ ہوتے ہی لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے لوگ اس بات کے انتظام میں ہے لوگ منتظی میں ہیں لوگ منتظی ہیں اور حجازی راستے کا انتظار کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی راستے سے تشریف لائیں گے ہم لوگ ان کے ہاتھ دے کر بیعت کریں گے چونانچہ ابن زیاد سارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے وہ کوفہ میں آمد ہوتا ہے اور آتی ہوں سب سے پہلے وہ داری حکومت پہوچھتا ہے داری حکومت پہوچھنے کے بعد نومان ابن بشیر جو اس صدق کوفہ کے گوانیت ہے ان کو خط دکھاتا ہے اور نومان ابن بشیر سے کہتا ہے اے نومان ابن بشیر تو کھاتا یزید کا ہے تلخہ یزید کی باتا ہے منازلت یزید کی کرتا ہے لیکن تو اس کے ساتھ نمک آمی کرتا ہے لیکن تو یزید کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے جب تجھے پتا ہو چکا ہے کہ امام مسلم کی آمد ہو چکی ہے جب تجھے پتا ہو چکا ہے کہ یہاں چالیس ہزار لوگ امام مسلم کی ہاتھ میں پرہ کر چکے ہیں تو تم نے یزید کو خبر کیوں نہیں دی ہے تم نے یزید کو پتایا کیوں نہیں ہے حضرتن نومان ابن بشیر کا جناب سنوئے نومان ابن بشیر بہت سرکار کے پرے عقیدت مند تھے یہ سرکار کا سچا حلام تھا امام حسین سے اس کو بے پنا عیدت محبت تھی وہ کہتا ہے کہ اے ابن زیار تیرے ظلم کا مجھے خوف نہیں ہے تیرے طرار کا مجھے پر نہیں ہے یہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ میں ملازم یزید کا ہوں میں ملازم یزید کا ہوں میں تلخہ یزید سے لیتا ہوں لیکن یاد رکھنا ملازمت اپنی جگہ ہے عقیدت اپنی جگہ ہے ملازمت اپنی جگہ ہے ملازمت اپنی جگہ ہے میں ملازمت اپنی جگہ کی کرتا ہوں ملازمت صلی اللہ امام حسین حالاللہ اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ میں تیرے ملازمت اپنی جگہ ہے ملازمت اپنی بشیر کو ابن زیاد نے اقت لکھایا تو معذول کیا معذول کرنے کے بعد آگے سنویئے حضرت اپنی مصرمت حالی بن قربہ کے گھر تشریف فرما ہے اگلی صبح اگلی صبح ابن زیاد نے دمشق ایجامہ مسجل میں ایک جلسے کا ہی نقاط کرتا ہے جلسے میں قربہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے جب قربہ کے سارے لوگ اس جلسے میں جمع ہو جاتے ہیں سارے لوگ ایک زوردار کتاب ایک زوردار تقریب ہوتی ہے ابن زیاد کی ابن زیاد نے اپنی تقریب سے پورے قربہ کی طرف پرد دیئے ہیں حالات پرد گئے ہیں ابن زیاد کہتا ہے اے لوگوں تجھے بتا لیے کہ میں کون ہوں وہ یاد رکھے کہ جس گھر سے حسین کی آراز دے گی اس کو مسمار کر دیا جائے گا جو حال حسین کی طرف پرد گے اس کو طرف دیا جائے گا جو آکر حسین کی محمد میں رہے گی اس کو اندھا کر دیا جائے گا جو پار حسین کی پیت کے پرد گے اس کو کفکرد گے اس کو اے فائقردار پر پر دیا جائے گا اس لیے اے لوگوں یاد رکھو قلقہ سومتروں ہوتے ہی آج شام تک جس گھر تک آراز جائے جہاں جہاں بھی امام مسلم چھوپے ہو ان کے بچے کو جس گھر میں پراہ دیا گیا امام مسلم کو بھی میرے حوالے کیا جائے ان کے دونوں صاحب زالوں کو بھی ہمارے حوالے کر دیا جائے چنانچہ اس تقریر کا ایسا روب ہوتا ہے ایسا تتباہ ہوتا ہے ایسا در پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں سارے لوگ جو اب تک امام مسلم کے ساتھ تھے جن کی طوال ہے کنفہ کا دل بدل چکا ہے کنفہ کے حالات بدل چکے ہیں چنانچہ حضرت حروہ بن عامر کے حضرت حانی بن عروہ کی طر امام مسلم قیام پذیر ہے ابن زیاد شان تک انتظار کرتا ہے میں سوچ میں شاید امام مسلم در جائیں گے شاید امام مسلم کو اپنی جان کا قطع ہوگا اور وہ ایسا کریں گے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں گے لیکن شان گزر جاتی ہے مارد کی تنہائی آ جاتی ہے مارد میں اپنے جاسوس جس کا نام معدل ہے وہ شخص کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر کے دیکھ کے آؤ یہ حانی بن عروہ کی رہا امام مسلم حقیقت میں قیام پذیر ہے یا نہیں چنانچہ وہ مغور جاسوس حضرت حانی بن عروہ کے خطے سے غائبانے طور پر وہاں پہنچتا ہے سارے حالات بتا کر کے واپس ابن زیاد کی حکمت میں پہنچتا ہے اور ابن زیاد تو سارا قصہ سنیاتا ہے ہاں تکتی گئی بے قراری میں بے چینی میں ابن زیاد اتضاف میں ہے کہ جتنی جن ہو سکے صبح کا صورت تلو ہو جائے جتنی جن ہو سکے صبح کا صورت تلو ہو جائے تاکہ امام مسلم قصہ کو کٹا جا سکے امام مسلم کو قید کیا جا سکے چنانچہ جب فجر کی آزام ہوتی ہے فجر کے نماز کے لیے حضرت حانی بن عروہ جس کے یہاں امام مسلم قیام پذیر ہے وہ ابن نماز کے لیے جاتے ہیں کہ اچانک یہ ابن زیاد اپنی فوج بھیجتا ہے ابن عروہ بھیجنے کے بعد حضرت حانی بن عروہ کو نماز کی فراغت کے بعد آپ کو قید کر لیا جاتا ہے قید کر کے ابن زیاد کے دعوال میں پیش کیا جاتا ہے ابن زیاد اس سے جو سوال جواب ہوتے ہیں ابن زیاد اور حابی بن عروہ حانی بن عروہ کے وہ درہ تفسیری سوال ہے اس میں سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت برکھی جاتی ہیں چنانچہ ابن زیاد حضرت حانی بن عروہ سے پوچھتا ہے پوچھتا ہے اے حانی بن عروہ کیا اب بھی آپ مجھے کیا اب بھی یزید کو اپنی خلیفہ مانتے ہیں یا نہیں کیا اب بھی آپ یزید کے ہاتھ پر دیت کرتے ہیں یا نہیں اتنا سنتے ہی حضرت حانی بن عروہ کا جناب ہوتا ہے اے اے زبن زیاد تجھے ایک پتا نہیں ہے کہ تاوائی کی سور پہ تم میری نگاہی کو تکا سکتا ہے لیکن دن کی قیفیت تبھی نہیں بدلی جا سکتی ہے دنیا کے حالات کو تبھی نہیں مناہ دا سکتا ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ جان چلی جائے وہ نمزور ہے لیکن اس سر کو کبھی چھکایا نہیں کر سکتا ہے اس سر کو قٹایا تو جا سکتا ہے لیکن جھکایا نہیں دا سکتا ہے چنانچہ اسی مفتگو کے درمیان حضرت حالی جنوہا کو شہید کر دیا جاتا ہے آپ کی شہادت امنہ جاتی ہے جیسے ہی آپ کی شہادت امنہ آگئی آپ کی شہادت کی قبر پورے قلعہ میں پھیل جاتی ہے حضرت حالی جنوہا کی قبر کی شہادت کی قبر امام مسلم کے کانوں تک پہنچتی ہے آپ کو بڑا بلد ہوتا ہے آپ کو بڑی تکریف ہوتی ہے آپ کو بڑی عذیت ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر مزید یہاں قیام پذیر رہا تو اور نجالیں کیا کیا تکریفیں ہوگی چنانچہ امام مسلم آپ کا خون جوش مارتا ہے آپ باہر گھر کے تشریف لاتے ہیں اور لانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور کوفہ کی سرزمین پر گلیوں میں کھون لی لگتے ہیں چکر لگانے لگتے ہیں آواز دینے لگتے ہیں جب آپ کی آواز سنتے ہیں کوفہ کی کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی طرحیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں چنانچہ ابن زیاد کو خبر پہنچتی ہے ابن زیاد اپنے گلدوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنی چل ہو سکے امام مسلم کو شہیر کیا جائے چنانچہ جب ابن زیاد کا گلدہ امام مسلم پر حملہ کرتا ہے جو لوگ کوفہ کے امام مسلم کے ساتھ تھے اب وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اب وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں امام مسلم تنہاں ہو جاتے ہیں مسافر ہے گروبت ہے سفر ہے اس حالت سفر میں آپ کبھی اس دروازے پر جاتے ہیں کبھی اس دروازے پر جاتے ہیں لیکن کوفہ کی سرزمین پر کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے سالی بازارے گلد ہیں سالے گھر کے دروازے گلد ہیں کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں ہے کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں ہے چنانچہ اسی بھی ایک آہت سمجھ میں آتی ہے ایک شخص کا دروازہ کھلتا ہے جس کا نام آزی شرع ہے قاضی شگہ نے جب ان قین و حضرات کی سائے کو دیکھا آپ کے سائے کو دیکھنے کے بعد وہ سکت دروازہ کھولتا ہے دروازہ کھولتے ہی آواز رہتا ہے کہ جناب آپ کہاں گھونے تھے امام مسلم کی آواز ہوتی ہے اے ابباجان اے بڑے جناب میں بڑا بے میں مسافی ہوں یہاں غربت میں پڑا ہوں یہاں پہی میرا بطن نہیں ہے یہ گفہ کے لوگ بری محبت کے ساتھ بنائے تھے ان کی طرح ہے ان کے خطور ان کے قاسب میرے ساتھ ہے لیکن حالات پڑھ گئے ہیں آپ رات گھر کے لیے مجھے پناہ دے دیجئے صبح اٹھتے ہی میں اپنے گھر کے لیے بابانہ ہو جاؤں گا چنانچہ قاضی شرعہ حضرت ہے امام مسلم کو آپ کے دونے بچے کو اپنے کھر میں لیتا ہے گھر میں لینے کے بعد برغازہ بند کیا جاتا ہے جب امام مسلم اور ان کے دونوں صاحب زادے کو قاضی شرعہ لے کر پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد میں حضرت ہوں اور میں کربلا کے لیے آیا ہوں میں حضرت ہوں میں مدینہ شریف سے آیا ہوں یہ سنکے ہی قاضی شرعہ کی آنکھوں میں عشق بار آسی بہلے لگتے ہیں اور چہرے کی پیشانی دیکھ کر کے آپ کی چمک کیوں میں چہرے کو دیکھ کر وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ یقین اہل بیت کا گھرانا ہے یہ مہمان حسین کے خاندان سے تعمل کرتا ہے یہ مصطفیٰ دعالی رحمت کے خاندان سے تعمل کرتا ہے قاضی شرعہ لے اپنے کھر میں اس کو جگہ دیا جگہ دینے کے بعد آپ نے جب یہ دیکھا کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں لوگ بدلتے جا رہے ہیں چنانچہ آپ نے قاضی بن شرعہ سے کہا کہ یہ دونوں بچے میرے عمالت ہیں آپ ان کو اپنے پاس رکھئے میں چلتا ہوں جب اگر کوئی قاسل مل جائے اگر کوئی مدینہ کی طرف جانے والا کوئی مصافی مل جائے اس کے حوالے کر دیجئے گا یہ بچہ بطرمہ پھٹ جائے گا آپ کو بڑی دعائیں ملے گی آپ کو بڑا ساتھ ملے گا چنانچہ حضرت قاری شرعہ کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ کے سوال سامانی میں آپ کے اون پر حملے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اون پر حملہ شروع ہو جاتا ہے چلتے چلتے ایک بھوڑی عورت ہے جس کا نام طواہ ہے آپ ہر ایک دعوازے کو کھٹ کھٹاتے ہیں کہ کوئی ہے جو پانی پڑا سکے کوئی ہے جو مجھے امان دے سکے کوئی ہے جو آج اس بے سہارے کا سہارہ ہو سکے چنانچہ ایک طواہ نامی عورت ہے جس نے اپنے دعوازے کے کھول کر حضرت امام مسلم کو پناہ دی ہے آپ اندر گئے ہیں اندر جاتے ہی رات گزارنا چاہا ہے رات گزارنے کا بک پاہ رہا ہے رات کے سمنا دے میں اس طواہ نامی عورت کا جو بیٹا ہے وہ ابن زیاد کے پروان سے اتنے گھا کو واپس آتا ہے جب گھر پہ اندر تشریف لاتا ہے ماں بتاتی ہے بیٹا تجھے پتا نہیں ہے آج میرا نصیب جا کر آئے تجھے پتا نہیں ہے آج میرا مقدم جا کر آئے تجھے پتا نہیں ہے آج گھر کی بکی خوشبوں دے رہی ہے بیٹا پوچھتا ہے امی جان کیا بات ہے ماں کہتی ہے بیٹے آج پیرے گھر میں امام حسین کے خاندان سے تعمل کرنے والے ایک بڑے مرسس مہمان آگئے ہیں آج تیرے گھر میں مصطفیٰ کے گھرانوں سے تعلق کرنے والے ایک مہمان آگئے ہیں بیٹا کہتا ہے امی جان وہ کتنا مرسس مہمان ہے امی جان وہ کیسا مہمان ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کے زیارت کرنا چاہتا ہوں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں چنانچہ ابن زیاد جب دیکھتا ہے دیکھتا ہی پہچان جاتا ہے یہ تو ولی امام مسلم ہے جس کے سعودے کے لیے ابھی ابن زیاد کے دربان سے میں سعودہ کر کے آ چکا ہوں چنانچہ ماں بھی خوش ہے بیٹا بھی خوش ہے لیکن ماں کی خوشی کی نوجہ پرکھتا ہے بیٹے کی خوشی کا انداز ہے ماں اس لیے خوش ہے کہ جنت حاصل کرنا ہے بیٹا اس لیے خوش ہے کہ آج جہنم میں جانے کا راستہ بنانا ہے چنانچہ رات گزنے سے پہلے پہلے فجر کی اعظام سے پہلے پہلے میں بیٹا اٹھتا ہے کہ ابن زیاد کے دربان پہلتا ہے ابن زیاد کے خبر دیتا ہے کہ اے ابن زیاد آپ جس کے انتظام ہے آپ جس کی تلاش میں ہے آپ جس کی تلاش میں آپ سرگردہ ہے وہ امام مسلم میرے گھر میں آرام فرما ہے چنانچہ ابن زیاد کے گنڈے پہنچتے ہیں امام مسلم کو پکڑ دیا جاتا ہے امام مسلم کو پکڑ کے لاکر ابن زیاد کے دربار میں رکھا جاتا ہے اب ابن زیاد کے درو برو ہے ابن زیاد کا سوال و جواب ہوتا ہے سوال و جواب کے پرحلے کے بعد امام مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے انشاءاللہ آگے کی گھتا گھن آگے سنائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سب کو سننے حضرات سرات و سرام مونے والا ہے میں بزائش کروں جو حضرت الدین کشناچن صاحب سے ناؤ پڑھا رہے ناؤ اچھل درشاد پڑھ دے پھر سنات و سرام آئیت 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 آئے آئیت آلے آئیت جو رکعہ فرمائش کیا تھا ہے یا چلا گیا یہاں پر ہے بیا بس تو چلا گیا ہے تو آپ جو اس کی ممائندگی کیجئے گا جھوم کر کے ایک بادروش پڑھ لیجئے اللہ سلی سک wrinkles مدرم م fert مدرم عزن جو دو والکرم بالکرم مل عالی و尘 سن بھی و بارک و سلیم صلو علیہ السلام و سلام و نالک یا رسول اللہ فخرِ ازہر قاضی القضاق تلہن حضور سیدی وسندی و آقائی نبیرِ آرہ حضرت جانشینِ سرکار مفتی آزمِ ہن حضور الہاجو شاہ حضور مفتی اختر رضا خان الازہری جنہیں دنیا